دیش پردیش نار جڑے ہیں تمام درشکندہ جدیش شودے ویچ نکس واقت آج جس سی جس طرح دیا گلنا کرنی ہے جس دیش وارے کرنی ہے جس کمپنی وارے کرنی ہے تو اڈیلی کافی لاہی واندھ ہون گیا اب تو وی تی سال پہ لنا ایک بڑی بڑی سی مسیح سی کہ کس طریقے نار بار جائیے ایک بڑا چیلنج ہوندہ سی لوگ جنگڑا رہی ہیں جا گیر قانونی راستے رہی ہیں ویدیش جاندے سی کس طریقے نار بار جائیے تریقہ اج طریقہ ہے گا ساڈے کوڑ کہ قانونی طورتیں پڑھنا سی ویدیشن جا سکتے ہیں ہون جانی چیلنج ہے وڈی سمسے ہے اس دہاک کے دیوچ اے ایک ایک کس دے رہی جائیے کیونکہ پنجاب دیوچ ایڈ اینک ہے ہر کوئی اپنے اپنے ماسٹر داس رہا ہر کوئی اپنے اپنے ایکسپارٹ داس رہا نمیاں کھولیاں دکاننا دے ویچہ دن پرتی دن دیشن دے بورڈ بدل دے نے ایک بند ہویا دو جا شروع ہو گیا سو آج اسی بہت پرانی کمپنی نو لے کے ہیں جنہیں کافی ویزاز لوائے بچے سیٹ کیتے ہیں ان کو کافی تذربہ ہے گیا اسٹریلیا دا کینیڈا دا یو ایس دا نیوزیلینڈ دا چھوٹے کنٹریز بھی انہیں بہت بچے سیٹ کیتے ہیں جنہیں دے لیجی بیلٹی سنی بندی سی سنگھا برسائی پریس وغیرہ سو میں پرموٹ نہیں کر رہے ہیں انہوں میں اس کر کے تارڈنال ڈسکس کر رہے ہیں کہ آج تو انہوں پرانی کمپنیاں تو اسیسمنٹ ضرور کرانی چاہی دی کیونکہ انہوں نے تذربہ جنہیں ہزارہ ویزے لوائے انہوں نے کیتے ہوئے ہیں فائل لیڈیو کی میں تیار ہو سکتی ہے سو ٹاپک رہن کے کینیڈا آسٹریلیا تینار ایک تو اڈلی آپشن لے کے ہیں وقت وقت شہران دے ویچ ایک سیمینار اور پلس موق ٹیسٹ جڑا ہوئے گا وہ دا کی فیدہ ہونا ہے اے شو دے ویچہ سنگھے کمپنیاں جی بی این اوورسیز تے اس وقت ایکسپارٹ نے جڑے میرے نارڈ اوہو کمل کمار پومبلا جی نے جو کہ تو اڈلی نارڈ آج بہت ساری ہیں ٹیکنیکل گلنا کرنے گا بہت سوائے گی توڑا جو تے آج دی جڑا ہے اپیسوڈ ہے اے دے چیسی کچھ ہوجی انگلہ کرانگے کہ جڑے بدیار تھی اے سوچ دے جنہ دا سپنا ہے کسی بدیش جا کے پڑیئے تے انہ دے واسطے کچھ لاہے بند ہون گیا میں نو بھی اس انڈسٹری چھ آئے نو اکی سال ہو گئے نے انیس سو چھین میں تو لے کے بڑے اتراج رہ دیکھے اسے انڈسٹری دے بچ پر پھر بھی یہ دیکھیا گیا کہ جڑا بچہ انڈیا دے بچ کوئی ڈاکٹر انجنیئر کوئی ہور کوئی آئی ایس پی سی ایس بن سکتا تے انہوں میں سلا دیندہ تے انڈیا تو باہر نہ آ جانا جنہاں لگ دا کہ انڈیا دے بچ انہاں باستے کوئی آپشن نہیں ہے گی اور انہاں دا انٹرسٹ فوراں دے بچ انہاں بچے انہوں میں انکریز کر دا کہ وہ دیش جا کے پر بی اکی سال دے تیجار بچ جنے ایک بچے انہوں پے جیا انہاں دے بڑے رزالٹ پوزیٹیو دیکھننو ملے انہاں دے ماں باپنو ملدان انہاں دے ریستے دارانو ملدان انہاں تو اے لگیا کہ اے جیرہ ڈیسیزنس یہ سہی موقع تے سہی فیصلہ لیا جے پہلا تریقہ نہیں ہندہ سی جاندہ گلت تریقہ نہیں جاندہ سی آج تریقہ آج سانو پلیٹ فارم نہیں سی لبدہ آج کنسلٹینٹس دی چون کس ٹانگناڑ کریے بہت وڈا ایشو ہے پنجاب دے بچ رنویر جی یہ جنہاں سسٹم ہے نا ایک پروفیشن ہے بزنس نہیں ہے آج دی ڈیٹ بچ بہت سارے لوکہ نے انہوں بزنس اپنا لیا میں سائنس بچ گیجویشن کی تھی بی ایسی کی تھی بی ایڈ کی تھی پھر لاو کرنطوباد اس انڈسٹری دے بچ آیا جنہ دینا جسی بی ایڈ کردے سی تو پڑھایا جاندہ سی کہ ایڈیوکیشن is not a business not a job it's a profession اسی طرح کنسلٹینسی ایک پروفیشن ہے جیڈا بچہ تو آڈے کوڑ آ رہی آب ہے او دا پویک تو آڈے ہتھا جو دین آ رہی آب ہے آج دیکھنا جیدو میں بچے نوں کسے نوں ملتا ہوتے پیرنٹس نوں ملتا ہوتے فیملی بیگراؤنڈ چیک کرنطوباد یہ سوچ دا کہ فیملی نے سیٹل کی دا جدو بچہ تو اپنا پویک تو آڈے کوڑے دے رہا تھا تو آڈہ فرج باندہ کہ تسی یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ لاؤ کہ تسی اپنے لالچ باستے کچھ کر رہے ہو جا جب بچے دے فیدے باستے کچھ کر رہے ہو جدو تسی بچے دے فیدے باستے کچھ کروں گے او دے باستے صحیح گائیڈنس داؤں گے اور وہ صحیح ڈیریکشن ملو گی تو آڈہ پرپس اپنے آپ صالب ہو جاتا ہے اپنے آپ صاحب ایک ہور پنجاب دے ایڈوٹیزمنٹ خاص طورت سوشل میڈیا نے بچے نو گمراہ کیتا ہے کسے کو وٹس ایپ چلے جاندہ ہے کسے نو فیس بک دے رہی جوڑ لے جاندہ ہے کسے نو میسج کر دیتا جاندہ ہے بچہ بھی فری سیمین آرہ ہے جی فری آفر لیٹر مل رہی ہے سیمین آرہ چا چلے جاندہ ہے کرے بھی نہیں گل دسدہ تو انہوں نے لگتا ہے کہ بدیش پہ جندہ تو پہلا کسے پروار دی سٹوری جاندہ اوہ دے کو کننے پیسے ہیں فیس پڑ سکتا ہے نہیں پڑ سکتا ماں پہ وہ کننے پڑے ہوئے ہیں ہسٹری کی ہے بہت جروری ہے جی بہت جروری ہے جدو بھی کوئی پیرنٹس میرے کو لے ہوندہ میں اوہ دی فانینشل کنیشن پوچھنا اوہ دی پیرنٹس دے بچے کننے ہیں اوہ دا آس پاس دا اوہ دیستیدار باہر گیا ہویا کہ نہیں گیا ہویا انہوں نے کی ہو جا ایکسپیرنس ہے یہ سارا کچھ جانند تو بات بہت سارے اوہ جے سوڈنٹ ہوں دینے جڑے انٹرسٹڈ ہوں دینے باہر جاندے پہ جنہوں دی بیگراؤنڈ دیکھن تو بات میں لگتا کہ انڈیا جب دیا سیٹل ہو سکتا ہے یہ جروری دی کہ سارے لوگ کننو سی ہندوستان تو باہر پہ دیا ایتھے بھی اس کانٹیلیو چلانوستے بہت لوگ کندی جرورت ہے یہ جرور ہے جو اچھا بزنسمن ہے گا کوئی وہ لگ دا کہ بہت سارے یہ ہو جی بچے میرے کلائے فوراں جا کے پڑھ کے اپنے بزنسے بے سیٹل ہو گئے بہت ساری انفرمیشن تو بہت سپیرنس کٹھا کر کے لے کے آئے یہ جاننا سب تو جروری ہے کہ بچے دی بیگراؤنڈ کے ہے جی او دی اکیڈمک پر فائل کے ہے کل تو بچہ سارے نہیں کہ سارے بچے اتھے جا کے پیسے اکمانے شروع کر دینتے ہیں بہت بچے ہیں جی نے اتھے جا کے پیسے آرنوی نہیں کر دے کی فیملی انہوں سپورٹ کارن بازتے تیار ہے یہ دیکھنا بھی بہت جلوری ہے سو میں اپنے دسک فیریاں بہت سارے بچے ایسے ملے جی نے گلت جنٹا رہیں گلت کالج گلت کورسنج پہ ایتے جنہ دی فیس پر انہوں ہے نہیں اتھے جا کے موٹیاں فیساں پر نہیں ہے پنجا سو ایسی ہیں پروفائلز جنہوں نہیں جانا چاہیے تھا ویٹ کرنی چاہیے تھے یا پنجاب دیوچ اپنا پر اکمانا چاہیے تھے اج کینیڈا دی ہون گل کری کینیڈا دیوچ تڑا تڑ میں نہیں کہنے دا کہ ویزاز نہیں لگ رہے ویزاز لگ رہے بہت بچے اتھے جا کے خراب ہونگے کھجڑ ہونگے واپس ہونگے کنیڈا نو جان وڑا بچہ کیڑیاں گلنگتیں آن رکھے تو اگر کو بہت ضربہ ہے گا کی اکھاں بند کر کے ویزاز لوانا کافی ہے یا کامیاب ہونگے لی کچھ ٹپس چاہیے بلکل جی کلہ ویزاز لوانا کلہ کینیڈا جانا ہی کافی نہیں ہے گا اے دیکھنا پہو گا بہت سارے بچے تھے اے ہو جی دیکھنو آئے کہ اٹھارہ سال دی عمر جو پلاس ٹو کردہ پیرنٹس نو بچیاں نو منٹلی تیار ہونا پہو گا اے دیکھنا پہو گا کہ اے سارہ بچہ جی آج چلا گیا اٹھارہ سال دی عمر دے بیچے اے رہے مڑکے سانو کٹ ملنا ہے گا بہت کٹ ملنا پیرنٹس نو بھی سیکریفائز کرنا باستے کی تیار ہے گے اے نہیں ہے گے پھر کوس کی رہا چونکے جا رہا ہے گا آج تو پہلا میں نو بڑی دیر ہوگی میں دو سو تو بھی بڑی انٹرنیشنل فلائٹس لہیاں جی کلے کلے ملک بیچ گیا اٹھوں دے رینڈ سینڈ دیکھیا اٹھوں دے لوگ کاندے حالات دیکھے آج تو پہلا جڑے کینیڈا لوگ جاندے سی گے جڑے فیملی کیسزے بھی جاندے میں دیکھیا ایک پروار چلا گیا ایک پیرنٹس چلے گے چار پانچ بچے چلے گے انہوں نے جا کے کلین اپ تا کام شروع کرتا کوئی فرنیچر شاپ تے لگیا کوئی کارپینٹری کام کرنا شروع کر دیتا ایک فیملی کٹھی ہوئی سی گی پر ہونجے بچے جا رہے نے پڑ جا رہے نے انویسمنٹ کر کے جا رہے نے جدو اہے ٹھیک کورس یہ کرنگے ایک بچہ اتھے جا کے پرمنٹ ریجنٹ ہونج دس بارہ پندرہ ڈاللر لیندہ ہوئے اوہے کمپیرٹری بھی ڈاللر لیندہ ہوئے یہ دیکھنا پہ ہوگا ہے کسی کس واسطے جا رہے ہوں انڈیا تو باہر نکلنا جروری ہے کہ اتھے جا کے اپنا سٹیٹس مینٹین کرنا ڈھارا بھی بائیس سال بھی عمر دے بیچتا کوئی بھی جوب کار لیندہ بچہ میں ایک پر سیڈنیج بیٹھا ایک کسی کالی دینا ڈیلیگیٹنا گال کی تھی وہ کہتے ہیں آج بچہ ککری باستے آ رہے ہیں آج اٹھارہ سال دا ہے کل نو جدو انہیں چاریس سال دا ہونا کیوں اپنے بچیاں نو کی تسوگ میں ایک شیف ہاں میں ایک کوک کا انہوں اپنی پروفائل چیز کا میں نے کنیچر جاؤگے رہے گا جی اچھا سٹھ دی سال تھوڑا کوک بڑھ کے رکھ بھی بڑھ کے رہے ساکتا اس کر کے کورس چوز کرنا یونیوریسٹری کالیج چوز کرنا یہ بہت جروری ہے ادھو پہلا بھی میں ایک کہاں گا بھی جیدے کنسلٹنٹ کور جانے ہیں اوہ دے ٹیسٹی موڑی چیک کرنے چاہیے کنہ کا ایکسپیرینس ہے گا بھائی میں جدو ان شین میں شروع کیتا ہے جی میں نو ایک سال بعد بھی رہے کہ دوست ملیا اسٹریلیا تو میں ادھو ٹیبل نہیں سی کیتا میں نو انہیں کہا میسٹر پومبلا سی اسٹریلیا انڈین آئی جاتا ہے کہ تسی اتھے جا کے دیکھنی لیندے پروپر تریقے تو انہوں اگزیکٹ انفرمیشن نہیں مل جاندی تسی اگے کونسٹ نہیں کر سکتے یہ کرنا بہت جروری ہے تو اٹھا ایکسپیرنس ہونا بہت جروری ہے سو بی این اوور سیز دیکھ لمحہ سفر ہے سنیری سفر ہے بہت سارے بچے کامیاب ہوئے کوئی بھی کمپنی ہے میں نہیں کھڑی ہوں دی میں پھر کہہ رہا ہے کہ میں پرموٹ نہیں کر رہا ہے میں نے پرانی کمپنی نہ لے اس کر کے لگایا ہے کہ وہ ساپ سوتھرا نیٹ اینڈ کلین کام کار رہے نے اسے کر کے داس داس پندرہ پندرہ بھی بھی پچھی سال تو مارکٹ چھٹکے ہوئے نہیں تا بہت سارے کمپنیاں پندرہ پیدا ہوئے ہیں سوڑہ آنچ ختم ہوگیاں گیر کلونی کام کارن آنیا سی گیاں یا پیسے لے کے پج گئی ہیں سو چھوٹی جی ڈاکومنٹری بنائی ہوئی ہے بچے نو 16 چیز دا کوئی جڑا ہے گا پریکٹیکل لاب ہو سکے دو کمیٹ دی چاہت کو آمانگے وین اوپرسیس وارے اس دو بعد پھر پروگرام جڑا ہے گا جاری رہے گا سیپٹیمبر اور جنوری انٹیک واسطے جان والے کینیڈا جان والے بچے لیں سن 1996 ویچ نی پتھر رکھیا گیا ایک ایسے اوپرالے دا جس نے پنجاب دی یوپیڑی نو دتا اپنے سپنیا نو ساکار کرندا زریا ایک وشواس جس نے بدل دتا بے روزگاری نو روزگار ویچ تینا اومیدی نو سفلتا ویچ ست گرو برمانند جی دی رینو مائی ہیٹ ایڈوکیٹ شری کمال کمار پومبلا نے نی پتھر رکھیا بی این اوورسیز ایڈوکیشنل سرویسیز دا جیس دا پیلا دفتر بڑیا جی لندر شہر ویچ بی این اوورسیز ایڈوکیشنل سرویسیز انٹرناشنل سٹوڈنٹ ویزا دے خیتر ویچ گلوبل لیڈر ہے اس اوڈرگنیزیشن دے سی او ایڈوکیٹ کمال کمار پومبلا خود اک بی ایسی بی ایڈ ایلل بی ڈگری ہولڈر ہوند دے نال نال پچھلے انتیس سالہ تو تجربے کار ایڈوکیشنیست and administrative lawyer vینے he has traveled across the globe extensively to several countries and continents boarding more than 200 flights being an ethical and authenticated informer and guide he has been able to successfully transform the dreams of several Indian students to study overseas into reality Pumlaji de hunar unadi sacchai تے دور درشتہ صد کا آج بی این اوورسیز بند گئی ہے ایک کامیاب consulting firm جس دے جلندر لدیانا چندگر بٹھنڈا احمدگر اتے نواشیر وچ offices کھل چکے نے اس دے نالی انہ دے international offices Toronto اتے Vancouver وچ بھی نے Over the past 18 years this organization has evolved as a holistic educational package offering opportunities to Indian students to study overseas actions speak louder than words اے او سوچ ہے جس دے اتے کھڑی ہے بی این اوورسیز دی ایک مضبوط وراثت اے ہی کارن ہے کہ آج بی این اوورسیز نے دنیا دے کونے کونے تو دو سوتو ود colleges اتے universities دے official representatives جنہ وچو کج نے بی این اوورسیز پچھلے کئی سالان تو international student visa دے پائنیر ہوند دے نال نال students نو Canada Australia New Zealand UK اتے Singapur دے colleges اتے universities واسدے career اتے study visa guidance دن دے این دے دے بی فار the best name for IELTS and spoken English regular practice group discussions and workshops are organized to help students secure desirous bands in IELTS their high visa success rate and unmatched IELTS score achievements have made what BN Overseas Educational Services is known for today کاغزی سپنے نے اے دندے نے حقیقت دی اڑھان BN Overseas Educational Services سو ڈاکومنٹری درسا رہی ہے کس طرح سفر شروع ہویا سکھا کس طرح بچیاں دا پروار ہے میں ڈا سٹوڈنٹس یا کلائنٹ نہیں کہوں گا ایک پروار ہے کہ جھوڑتا گیا کہ بی Overseas نے اپنے پی اجمائے اج میں جی بیل کرا جی انسٹی پرانے کنسلٹنٹس نو کافی پریفرنس کر دیں اور تسی چنگی نو پریفرنس کر دیں اچھے انسٹی سکڑے رنویر جی جدو میں دیکھ دا دو تران سوڈنٹ آن دی ایک سٹوڈنٹ آن دا پیرنس کو فنننش بیگراؤن بھی اچھی ہندی ہے اکیڈم پرفائل بھی اچھی ہندی ہے انہ سٹوڈنٹس نو میں جی جی کہ انہوں یونیورسٹی سے جانا چاہی جا ہے یونیورسٹی دی ڈگری کرن تو پرمنیٹ ریجنس اپلائی کر لیں جا جا پرفائل جدو پی آر ہندہ جدو جب کارن لگ دا تو بہت اچھی جاب ملاتی ہے بی این او برسی بہت چنگی چنگی یونیورسٹی یونیورسٹی واترلون الکام کرتا ہے واتر یونیورسٹی دینا الکام کرتا یونیورسٹی بینٹسر دینا الکام کر دیا میں پریفر کر آگیا چنگی بچے آنو جی نائنٹی پرسنٹ تو اوپر مارک بچے آنو چنگی یونیورسٹی جانا چاہی دیا ایتھ ایک اچھے سکور بچہ ہے بہت ساری یونیورسٹی آنو آئل سکور دی جوڑت بھی نہیں کیونکہ جس بچے پچھلے دس بارہ سال انگلیش دی بیچ پڑے آنو انگلیش پروفیسنسی پروو کارنی جنور تا میری انگلیش پروفیسنسی بہت اچھی ہے آئی ایتھ روڑا ایتھ بچے سکور نہیں آیا آئی سو بینا چھوٹی چھوٹی ساڑھے پانچ بیانت بچہ جا سکتا ہے دیکھنا بچے دی اکیڈمک پروفائل کی کالج مہڑا کورس مہڑا نہیں ہوئے کمپیٹیشن بہت بڑھے پدر تے خبرہ بہت الگ دیا کہ canada نے دروازے کھولتے ساڑھے منسٹر ہوتھے بھنگے بٹ کابلیت دیدار جاو ملنی کابلیت دیدار پی آر ملنی بڑی خوبصورت کسی سلانی میری دیدار گال ہو ری سلانی کہ انڈیا دیدار لوگ ہیرو سی اتھے آگے زیرو بھنگے پاپ سی پی ڈی ڈی سی پی ڈی ڈی ملنی ملنی سو تو بات پنجاب اگری کلچر یونی ویسٹی تو فیملیاں ٹرانسپر ہو کے چلی گیا جو تو میں لوگ ملنی کوئی ٹیکسی چلان تھا میں کہ یار تو سی ڈاکٹر سی کہ کوئی پی ایچ ڈی دین سی گا کوئی پروفیسر سی گا اگر سان ایچ سی آکے پڑھ موقع نہیں ملنی ایچ اگر کرنی چاہاں گا ایچ موقع اے بچہ جنریشن ہون جاؤگی ایچ سال دی دو تین سال پڑھوگی تین سال دا برگ پرمٹ ہو جگا جدو پانچ چھے سال ایک کنٹری بندے لکھے بچے نے کچھی مٹی تسی جا رہے ہوں انہیں اپنے ناغرک بنانا بلکل تک نیوزی دیکھا اسٹریلیا جو دیکھا ہون کینیڈا جو دیکھ رہے ہیں او کامیاب بچے نہیں ہونگے سو سپٹیمبر لی سیٹس کنا کنا انسٹیوشن دے بچھائی گی فیپٹی پرسنٹ تو زیادہ سیٹا پر گیا سندو صاحب کیونکہ سارے کنٹریز جو جیڈا اسٹریلیا انڈیا تو بھی جیڈا انہیں ایک بری پروجیکٹ شروع کیتا سی ایس پی پی دوہ جار نو دے بچے اوہو اسٹریلیا پیکتے چلا گیا ہویا پھر بھی کچھ انسٹیوٹ سے ہیں جنے انہ دے بچے سیڈس اویلیو بی این اوبرسیز موسٹری جنہیں ایس پی پی دوسریا یونیورسی جنہا کم کر دیا جدہوں بھی سالے کو بچے آدھا پر فائل چیک کر کچھ انسٹیوٹ باقی کمپلیٹ اپلیکیشن مانگ دینے اسی بینی پیک دے بچے کر رہے ہیں سٹوڈنٹ کافیر کر رہے ہیں منٹی دے بچے کر رہے ہیں انٹار یو دے بچے بڑھا ملک ہے جدہ میں پہلا پہلا کینیڈا گیا سی سارا پنجاب بھی کینیڈا پیج دیئے تامی تھوڑا ہے پھر بھی لوگ جنہیں جنہیں جلدی ہو سکے بچے انہوں لینا چاہی دیا بلکل بہت سارے انسٹیوٹ مل جان دینے پر جنہوں سارے انسٹیوٹ دے بارے کمپلیٹ انفرمیشن سلٹنو بلکے تسی اپلائی کرنا چاہی دیا چھبی اپریل 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 سیمینار ایڈوکیشنل اور موک ٹیسٹ بھی بچے اٹھائی انہوں نامہ شہر دیانہ رکھا ہے اپریل احمد گر ایدی خاصیت بچے ایک ایسیسمنٹ کرن جا رہے ہیں پھنبلا صاحب آئیل سینٹر شکار نہ ہو تین تین مینہ تاکہ سیپٹیمبر اور جنبر کینیڈا جلدی مل سکے ایدی دیرے جان کر لیے ٹی وی سکرین تو اپنے شہر دیٹیل پتا کر سکتے وینیو پتا کر سکتے اپنی ایسیسمنٹ ضرور کروالو اگلی تظروی دے بیچ اسلاد ہوں گے دیکھو جی اسٹریلیا جینوین سٹوڈنٹ نو ہمیشہ ہی ویلکم کر دا رہا ایک ادھے نہیں ہویا کہ اسٹریلیا بند ہو گیا چنگی پرفائل دا بچہ کرنٹ پاس آؤٹ گوڈ اکیڈمک سکور گوڈ آئیل سا سکور او دے باستے بیزا لینڈ دے بچ کوئی پراؤلن نہیں ہے گیا انڈیا تو جی اسٹریلیا موسٹی جی گریجویٹ مارکیٹ رہی ہے جیلے بچے بچے نے گریجویشن کیے او دے باستے جیادہ لاہے بند ہویا جو میرا اپنا تجاربہ ہویا ہون بھی اسٹریلیا دیا ساریاں اسیپٹ کر دیا بہت ساری یونیورسٹی کم کر دیا آئیل سا سکور سکس گریجویٹ دیا سکس پینٹ فائیب ہے او دن آل بھی اسیپٹ کر دیا نے فانڈز تو آڈے کوئی ہے گے جا نہیں ہے گے کوئی ہوگا نہیں ہے اسٹریلیا دی فائل بنان دے ساری ٹیم کم زیادہ کرنا پہندہ کینیڈا دے بچ بڑا کٹ کم کرنا پہندہ اور سکس ریٹ بڑی اچھی بہت سوچ سمجھ کے فائل نو فرد دیا اور جی را فرد دیا دے بیزا اپروب ہو جاندہ کوئی پرولم آلی بھی بی اسٹریلیا باند ہو گیا دو جی روڑا پہ 457 باند بڑا اسیو ہے میں آج سوی رہے ٹھارا بھی فون آگے کدھے بچے بارو بھی آئے کے 457 کٹ دو سو گریہ جی دے بچے لوگ برگ پرمٹ دے جاندے سٹوڈنٹ دا کنسر نہیں یہاں سٹوڈنٹ دا ایک کنسر ہے جنہ بچے نے اپنی ایڈیوکیشن کمپلیٹ نہیں کی اسٹریلیا دے بیچ جا کے بھی بچیا نے ستر ستر اسی ہسی ہزار ڈالر دے کے اوہ بچا جاؤ گا یوریویسٹری کالج دے بچے اپنی سٹڈی کمپلیٹ کرو گا اور دو بعد انہوں ورک پرمٹ ملو گا اور دو بعد اوہ پرمانیٹ ریجنسی اپلائی کر سکتا یہ ہو جی کوئی بڑا ہوگا نہیں گا یہ جنہے لوگ گلت دے پیسے سرکار نو بھی پتہ لگ جاندہ بھی کچھ ہو رہی آ سارا بند ہو گیا جی پنجاب دو کسم سٹوڈنٹ سنی سٹریلیا جان بلس کر سنگل طور تھے ایک بچے نے بیعا ہو گیا جب بیعا کرا جانا چاہنا چاہنا بڑے سوال اکثر فیس بک ملے گا نہیں ملے گا جہاں میں بچہ بیعا کرا کے جا رہے آدھے باستے کوئی پرولم نہیں پر جی کنٹریکٹ میریج کروا کے جا رہے ہوں تے اپنا ایت جی میں کنٹریکٹ میریج کرا گیا جی کنٹریکٹ میریج بیر ایت 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 ای میں پیرنٹس نو تے بچے ایک اپیل کر دا بھی سوٹیبل دونے دونے ٹھیک بیعا کار دیو بیعا کار کنٹریکٹ کوئی پرولم نہیں بہت سارے ریسنٹ میری ہوئے ہوئے بیزا کروائے رہے کوئی سمسیہ نہیں آئیے سرویس بارے اپنے ایکسپیرینس بارے بچہ کچھ شیئر کرنگے تھوڑی جی ٹکس ہوور تا آسٹریلیا دیویز بارے دماغ میرے نام گرشاندیب سنگھ اوڈی پنٹو بلاو کرنا آج میں اپنا ویزا گارڈ کیتا آیا بیان اوبرسیز تو مینو بہت خوشی آیا بیان اوبرسیز بہت جنویل سرویس پروائید گا بہت شیئر 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 میرے نام ساہی دھاکر تا مینو اونا ڈیسٹکٹو بلان کرتا ہمات بردیش تو میں اپنی فائن لگوائی سی بیان آج من بیان خوش ہم خوش ہے گا سر او بول چاہ دیو جو بھی اپنا کینیڈا دے ویزا لگانا چاہتے ہیں یا کسی اور کنیڈا دے ویزا لگانا چاہتے ہیں پلیز آکے کنسٹ کرو بین اوورسیز تو یہ بہت جینور سرویس ہے بہت صحیح سرویس ہے میں چاہتا چاہتا ہوں کہ ایک بار جائے ریفیوزل کے ایک بار پلیز جیرور آکے کنسٹ کرو بین اوورسیز تو سات سرکال جی میرا نام ٹنسپالس ہیں گے میں جل اندر جلیں تو بلوکار دا ہاں 3 خمال دے ویزا لگانا چکا ہے پہلا ایک باری ریفیوزل شیہ شکل تے اس بار میں پڑے میں آپ ٹنیڈا دت واپلائی کیتا ہے دوبارہ میرا کینیڈا دا بھیجا دیا چکا ہے دوبارہ میرا ویزا سی ایک نسٹ کرو بھیجا چائدہ counter میں سارے نو ، جنہا چاہتے ہیں تو سوی بھیجا خوش نوک کو معیونتے مniوان Ei Sergeant Kaur Metro میرا نام Age 2022 میں Dejąڈıان نوھمان U allegations 62% میں سال سے دیا آپ negatives proces موسیقی 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 موسیقی